آپ کو راضی اور خوش کر دے گا سبحان اللہ قرآن ہے یہاں اگر بولے ضعیف تو کافر حدیث میں بولو ضعیف مخاری ہے مصبی میں متواتی رہے فولا یہاں پر نکلتی مہم خورت کرنے کے بات ہے حدیث شریف میں آیا اللہ کا یہ وعدہ ہے یہ چیلنج ہے کہ اے میرے حبیب محمد کسی حال میں آپ کو اپنے اتنے انامہ دوں گا کہ راضی اور خوش کر رہوں گا اور حدیث میں آیا سرکا کا چالنج ہے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی دوزق میں رہے گا یہاں تک کہ شفاہت کر کے اس کو دوزق سے نکلوا کر جنت میں داخل کروالوں گا سبحان اللہ حدیث کروالے حتی يدخل الجنہ یہاں تک کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گا بھول کریے خدا کا چالنج ہے کسی حال راضی کر کے رہوں گا اور حبیب کا چالنج ہے میں قیامت میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک امتی بھی میرا دوزق میں رہے گا بھول کریے یہ خاص بات کروں گا یہ خاص بات ہے نبیوں کا وہاں سب سمجھ جائے گی ہے بچہ اگرچہ انسان بنا کے بھی جائے گئے ہیں یہ ابھی رسول خواب وہی ہیں اور خاص بات ہے کسی شخص کا بھی جو وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی درست سے موت کا جب آ جاتا ہے اللہ کی حکم سے فرشتہ آتا ہے تو فرشتہ نہیں پوچھتا کہ آپ کی روح لیو نکو لیو لیو یا نہ لو آتا ہی کھیشتا یہاں سے یہ کھیشا دواخن میں جاؤ گھر کو جاؤ کھیشا کی نڑی کھیشتا کی انتقال ہوگا ارے رے انتقال ہوگا نہیں پوچھتا مگر خاص بات احادیث ثابت ہے احادیث ثابت ہے نبیوں کے لیے احساس ہے جب بھی ملک الموت اسرائیل السلام جس کسی نبی کے با میں جاتے ہیں تو پہلے ان سے اجازت لاتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں ملک الموت اللہ کا فرشتہ اللہ ادن سے آیا ہوں آپ کی دنیاوی عمر پوری ہو گئی ہے اللہ کے حکم سے آپ کی روح لینے آیا ہوں آپ اجازت دیجئے وہ روح لیتا ہوں بس باری کھنے بھی ٹھیک ہے یا پس کھنے تو دنیا تو چھوڑنے یہ دنیا لے روح لے لو بلتا ہے ایسے ہی جب ملک الموت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے یا محمد اللہ سلام کہتا ہے آپ کو یاد کیا ہے ملنے کا مشتاق ہے اس کے حکم سے آیا ہوں اس کے پاس لیاتا ہوں اجازت دیئے تو وہ آپ کے لئے لیتا ہوں جیسے ہی سرکار سنے حضور رونا شکر دیا جیسے ہی رو لیتے ہیں وہ رونا شکر ہے رونا شکر ہے حضور یاس اللہ کیوں رو رہے ہیں آپ سب سے بڑی ذات ہے اللہ کی حبیب ہے کائنات آپ کے لئے بنی ہے حضور کیوں رو رہے ہیں کہا جب رہیل میں تو جا رہا ہوں میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا زندگی پر امت کی فکر ہم کو پروانی دوں گا پانچ نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ معاف کرے ہیں پانچ نماز تو پڑھو زندگی پر فکر ہے اپنی فکر نہیں ہے اولاد کی فکر نہیں بیویوں کی فکر نہیں امت کی فکر ہے میرا میں دشیل ہے کہ حضور ملاقات میں پڑھا فرما اے محمد کیا جاتے ہو یا اللہ ہر بیوی کو چار محل ہر بیٹی کو فاطمہ کو آڑ محل میرے کو بارہ محل چار سو ہورے آٹ سو خادم کبھی نہیں اپنانا اولاد کا میراج میں اکیلے راز و نیازے اے محمد کیا جاتے ہیں یا اللہ امت کی میری امت کی بخشی چاہتا ہوں اے حبیب آپ کے لئے ستر ہزار بخش دیا اور کیا جاتے ہیں یا اللہ امت کی بخشی چاہتا ہوں فرمایا ستر ہزار اور بخش دیا آپ کی امت کے لوگوں کیا جاتے ہیں یا اللہ امت کی بخشی پھر آخر میں اللہ فرمایا اے میرے حبیب محمد اگر آج ہی سب کو بخشوا لیں گے کل بروز قیامت کیا مزا آئے گا یا میراج میں آسمان پر کوئی بھی دیکھ رہا نہیں آدم علیہ السلام سے آج تک آج تک سے قیامت کے پورے انسان رہیں گے سب کے سامنے آپ کی شان ظاہر ہوگی کہ اللہ نے اپنی پورے بندوں میں سب سے بڑا مرتبہ محمد کو دیا ہے چنانچہ حدیث حریم آیا ہے سرکار نے فرمایا کہ اللہ پوری مخلوق میدانِ مہشے بنے گی حضر آدم سے آج تک قیامت ہر زمانے کے ہر کتنے لوگ ہوئے ہیں آپ جو لوگ حج کریں پوچھئے حج میں اگر کوئی کھو گیا تو آخی تک نہیں ملتا پچیس لاکھ میں اس وقت دنیا میں چار سو کروڑ آبادی چار سو کروڑ پھر ایک سگنڈ پور چھٹ پورش قیامت تک پھر پیچھے کے لوگ کتنے لوگ رہیں گے آخی حصہ بھی نہیں پورے لوگ میدانِ مہشے رہیں گے عرش عرش عالیٰ پر اللہ کے تجلی ہوگی اور عرش سیدھی جانب ہمارے آقا محمد زلہ اٹھریں گے عرش یہاں ٹھریں گے پورے میدان میں شکارم آتے ہیں عرش اللہ تعالیٰ کے عرش کے سیدھی جانب مقام ہے مجھے یقین ہے اللہ سے کہ سوائے میرے کوئی وانے اٹھرے گا میں اٹھر ہوں گا سب کی شفاعت کروں گا وہی بات قرآن میں آئی ہے پارہ نمبر پندرہ بنی اسرائیل میں اللہ کا وعدہ ہے عسا ایب عذکا ربکا مقام محمودہ آئے محمد انقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں پہنچائے گا جہاں ٹھیک حضور کروڑوں کی شفاعت کریں گے شفاعت سے بڑی پہلی شفاعت شفاعت عظمہ حضور کی مقام مقام محمود حدیب میں آیا ہے عزاں کے بعد جو حضور کے مزید دعا کریں مقام محمود کے لئے ضرور اس کو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی دعا کرتے ہیں اللہم حدیب دعا ہی ربہ حاضی دعوت تامت اے اس مکمل دعا کے رب والسراد القائم قائم رہنوائی نماز کے رب آتی محمد نلوسیلت والوسیلت محمد کے وسیلت آتا فرما وابعث مقام محمودہ اور ہمارے آقا کو مقام محمود میں پہنچا عرش کے جانے کوئی نہیں رہے گا پھر کیا ہے اللہ جس کا تُو نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اللہ کا وعدہ ہے یقینی ہے چھوٹ نہیں مقام محمود عرش شیخ پر ہے اللہ حضور دہنے پوری مخلوع ایک طرف اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد تُو وعدہ اِخْلَافِ نہیں کرتا احضیم آیا کہ شفاعت ضرور ملی جو اعزان کے بعد یہ دعا کرے گا حضور کے مقام محمود کے لیے شفاعت ضرور ملی سرکا جب رونا شروع روما ہے تو جبعیل بوچھے سبب کیا ہے یا صلی اللہ کیوں رو رہے ہیں آپ کہا جبعیل میں تو جا رہا ہوں میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا امت کی فکر آخری آخری میں امت کی فکر رہے ہیں دنیا چھوڑ رہے ہیں تو امت کی فکر رہے ہیں تو جبعیل تشریر لے گئے پھر آ کے کہا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں غمگی نہیں کریں گے ناراض نہیں کریں گے کیا میں نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ آیت وَلَا سَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّ کا فتح تھا نازل نہیں کی میں نے بعدہ کیا قرآن میں آپ کو راضی کر دوں گا پھر اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ بے فکر رہے ہیں آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وَيَقُولُوا عَنَ الْكَفِرُوا آپ کی امت کا میں ذمہ دار ہوں سبحان اللہ نارے رسالت نارے رسالت علماء اہل سنت مشایخین اہل سنت تو غور کرنے کی بات ہے جب اللہ یاد دلایا قرآن کی آیت وعدہ کیا فکر مت کریے آپ کی امت کا میں ذمہ دار ہوں وعدہ کیا آپ سے جب سرکار تشریر لے گئے اللہ کی بات تو غور کرنے کی بات ہے پوری مخلوق کو مجھ کو رازی کرو ہوتا تلا بھئی ارے محمد سب سے ہونچا ضرور ہے کچھ بھی ہو میرے تے بندے بھائی سب سے ہونچا میں کرو ضرور سب کچھ سب سے ہونچے ہیں میرے تے بندے ہیں میرے کو رازی کرو نہیں اللہ کو جو محبت ہے ایسی محبت عقل کام ہی کرتی ہے اور قرآن ہی آیا بے شمار ہے تانیزیں کچھ سب سے ہونچا